آئیے اس کا کلپ سمجھتے ہیں پہلے جس میں اس نے یہ بات کیا ہے جی وہ ہی بات کر رہا ہے عورتوں کی تداز زیادہ ہے تو اس کا حال صرف قرآن اور اسلام کے پاس ہے اب یہ ایک برائی کو بڑھانے کے لیے اور برائیاں کرنے کی دعوت دے رہا ہے میرا مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ شادیاں کر کے زیادہ بچے کون دنیا میں پیدا کر رہے ہیں مسلمان کس کے حکم سے پیدا کر رہے ہیں محمد کے حکم سے قرآن اور حدیثوں کے حکم سے تو کون ذمہ دار ہوا دنیا میں عورتوں کی عبادی کے اضافے کا کون ذمہ دار ہوا حضرت محمد پھر میرا دوسرا سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ جب عورتوں کی تداد جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو عورتوں کی تداد ان کے مطابق دنیا میں زیادہ ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوا وہی جو زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق جو فی میلز کی تداد زیادہ ہے وہ کم عمری کی عمر میں ہے وہ ریشو جو ہے زیادہ وہ کم عمری کی عمر میں ہے یعنی کہ بچیوں کی عمر میں فی میلز کی تداد زیادہ ہے تو اس سے کس معاشرتی برائی کو آپ دعوت دے رہے ہیں چائلڈ ابیوز کو اور ہم دیکھتے ہیں وہ بھی مسلمان معاشرے میں اس کو حلال بنا دیا گیا ہویا ہے چھوٹی بچوں پہ بچیوں پہ بری نظر رکھنا اور چھوٹی بچیوں سے چھے چھے سال کی بچیوں سے شادی کرنا کیونکہ وہ سنت بھی ہے ہمارے پاس تو پھر اس معاشرتی برائی کو کون دعوت دے رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی حضرت محمد پہ اسلام پہ قرآن پہ آئد ہوتی ہے اور یہ اس کو اس کا حل بیان کرتا ہے اب قرآن کی آئت یہ کنڈیشن لگاتی ہے کہ ہاں تم نے زیادہ شادیاں کرنی ہے اگر تم انصاف کر سکوتے ہیں تو میرا کسی بھی سمجھدار زی شعور مسلمان سے یہ سوال ہے کہ کیا حضرت محمد نے زیادہ شادیاں کر کے ان میں انصاف کیا نہیں ہر وقت وہ آپس میں جھگرتی رہتی تھی ہر وقت وہ حضرت محمد کو ٹینشن دیتی تھی حضرت محمد ان میں انصاف نہیں کر پاتے تھے عائشہ کو زیادہ ٹائم دیتے تھے اور اس کے ہیلے بہانے بناتے تھے صفیہ ہر وقت روتی رہتی تھی ایک گروپ ایک گینگ بنا ہوا تھا عائشہ اور حفظہ کا اور دوسرا گینگ تھا صفیہ اور باقی بیویوں کا جس میں اس گینگ میں حضرت محمد کی بیٹی فاطمہ بھی شامل تھی جو لڑائی جھگڑا کرانے میں سرے فیرست رہتی تھی تو انصاف بھی نہ تھا تو جب حضرت محمد انصاف نہیں کر سکے تو پھر تم نے کہاں سے ایک سے زیادہ شادیاں کر کے انصاف کر لینا ہے صرف معاشرتی برائی میں اضافہ کرنا ہے اس میں کمی نہیں کرنی مجھے کوئی ایک مسلمان گھارہ صادقہ دو جس نے چار شادیاں کی ہو اور وہ ان عورتوں میں انصاف کر رہا ہو اور اب میں نتیجے کی طرف آتا ہوں کہ حضرت محمد کے مرنے کے بعد ایک درجن سے زیادہ بیویاں انہوں نے بیوہ چھوڑی یعنی ایک درجن سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ بغیر مرد کے رہ گئیں جب وہ عورتیں بغیر مرد کے رہ گئیں میں یہاں پہ کوئی کسی قسم کا غلط کمنٹ کیے بغیر کوئی تہذیک کوئی مزاک کیے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری حضرت محمد کے بعد تو اگر وہ ایک درجن سے زیادہ عورتیں مرد کے بغیر اچھی زندگی گزار سکتی ہیں تو کوئی اور عورت کیوں نہیں گزار سکتی لہٰذا یہ کوئی حل نہیں ہے عبادی میں عورتوں کے اضافے کا ایک معاشرتی برائی پولیگیمی حل نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے یہ تعلیم ایک برائی ہے اور برائی کی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ آج میں نے آپ کو ثابت کیا ہے اب اس کا حل کہاں پہ آپ کو ملے گا اس کا حل آپ کو صرف خدا کے کلام میں مل سکتا ہے جس جو ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت آپ اپنا نہ جسم کسی اور کے ساتھ شیئر کریں نہ اپنی فیلنگ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں اسی لئے خدا ونیسو مسی نے فرمایا کہ کسی دوسرے کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھو اگر تم دیکھتے ہو تو زنا کرتے ہو یہ تعلیم آپ کو معاشرے میں برائی سے اور ان سب زناکاریوں سے بچا سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں زناکاری کے علاوہ کچھ نہیں برائی کے علاوہ کچھ نہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ بائبل میں بہت سارے کردار ایسے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو بھئی لکھ لیں کہیں پہ انہوں نے خدا کے حکم سے نہیں کی خدا کا حکم یہی ہے ایک مرد کے لیے ایک عورت اور اگر تم کسی کو بری نظر سے بھی دیکھتے ہو تو تم گناہ اور زنا کرتے ہو یہ تعلیم ہے اگر اس خدا کے کلام کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں تو آپ اس معاشرتی برائی سے بچ سکتے ہیں اور جس نے اس معاشرتی برائی کو پرموٹ کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک جہنم میں جہنم کی آگ تو اس کا کیا حال ہو رہا ہے اور اگر اس معاشرتی برائی کو کھو لائے کہ اس جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ سے پچھو اور توبہ کرو اور خدا کے کلام بھائی لکھو آچاؤ